بہت بہت شکریہ کافی ساری باتیں تو سمجھتی ہو چکی ہیں میں پرسپیکٹر سے بات کروں گی خیدر فکتنخواہ کے کیونکہ کل ہم نے وہاں ایک ایپی سی کا انعقاد کیا جہاں پہ تمام حضب اختلاف جماعتیں ہیں ہم نے بیچ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بہت ہو چکا اب ہمیں کوئی لاحہ عمل تیار کرنا پڑے گا اور کیونکہ خیدر فکتنخواہ کا بجٹ ہی کچھ جنہوں میں پیش ہو جائے گا تو اس حوالے سے بھی ہم پھر ایک ایپی سی پھر بلوائیں گے کیونکہ بہت مایوس کل وفاقی بجٹ تھا تو جنہوں نے وفاقی بنایا ہے انہوں نے یہ شبائی بھی بنانا ہے حضب محطنخواہ کا تو ہمیں کوئی وہاں اچھے کے امید نہیں ہے اور لوگوں کی جو تکالیت ہیں وہ مصطفیٰ بھی بہت تیٹیل میں بتا چکے ہیں خیزہ شاہ بھی بتا چکی ہیں کافی اس پر بات ہو چکی ہے تو میں مزید وقت آپ کا ضائع بھی کروں گی کیونکہ آج کا دوار کا دن بھی ہے آپ لوگ اپنی چھوٹی کو چھوڑ کے ہماری آواز پر یہاں آئے ہیں لیکن جہاں تک خیوت وقتوں کو آپ کا تعلق ہے وہاں ہیلپ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ اس وقت بہت بری حالت ہے یہاں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہاں اسلامباد کے حسطانوں کا حال ہے وہاں تو ہمارے پاس آکسیجن کی بھی بہت کمی ہے ونٹیلیٹرز میں ایک چیز پر چھلا جاتا ہے عام جو آکسیجن ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے اسپطالوں میں اور ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ دو تین دن انتظار کریں بندوست ہو رہا ہے یہ آپ سوچیں کہ دو تین دن اس بندے کے لیے جس کی آکسیجن کی جو لیول ہے وہ گر چکی ہے وہ دو تین دن تک وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتا اس کے لیے وہ موت کا پروانہ ہے تو یہ انکومپیٹنس جو ہے جو افاقی حکومت کی ہے اور جو خیبر پکتن افاق کی حکومت کی ہے کیونکہ یہاں تو دو سال ہوئے ہیں وہاں سات سال ہوتی گئے ہیں سات سال سے ہم ان کو بھگت رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ آپ کے توسط سے جو خیبر پکتن افاق کی حالات ہیں اس کی گونج جو ہے اور پورے ملک میں بتانی چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سات سال کھن تبھیلی جو بھگت رہے ہیں وہ آپ کو تو دو سال میں آپ نے ان کی بس ہو گئی ہمیں سات سال ہو گئے ہیں تو ہمارے ہمت کی آپ مبتار دیں